بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ محترم ناظرین ہم آج جس انوان پر گفتگو کریں گے یہ ہے جناب جماعت احمدیہ کے جو لیڈر اور پیشوا میری مراد مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو کہ جماعت احمدیہ کے مو بولے نبی ہیں اور رسول ہیں اور جماعت احمدیہ کے افراد ان کو اپنا نبی اور رسول تسلیم کرتے ہیں اور مسیح معود کہتے ہیں ان کی زندگی کے کچھ احوال آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب کی جو زندگی تھی وہ کس قسم کی تھی آیا وہ شرافہ کی زندگی گزارا کرتے تھے یا ان کی زندگی کے اندر کچھ ایسے لمحات بھی آئے ایسے واقعات ہیں جس کے اوپر شرافت کے جو اصول ہیں وہ ٹوٹتے ہیں آج ہم انشاءاللہ مرزا صاحب کی زندگی کے متعلق کچھ اس قسم کے احوال پیش کریں گے اور جو بھی ہم گفتگو کرتے ہیں یہ ہمارا ایک طریقہ کار ہے کہ ہم باہوالہ بات کرتے ہیں اور احمدیوں کی مرزایوں کی قادیانیوں کی اصل کتابوں کے اندر سے آپ کو یہ چیزیں دکھاتے ہیں اور پیش کرتے ہیں یہاں پر میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے قبل ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری گفتگو کو عمومی طور پر یوٹیوب کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر سن کر دیکھ کر کئی احمدی حضرات قادیانی اور مرزای حضرات بہت دکھ درد کا اور تکلیف کا اظہار کرتے ہیں اور بساوقات گالیاں بھی نکال دیتے ہیں اور بہت سخت کلمات کہتے ہیں جن کو پڑھ کر دیکھ کر ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے ہمیں اس وجہ سے دکھ نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں گالی دیتے ہیں یا ہمیں وہ برا بلا کہتے ہیں جو ہمیں دکھ ہوتا ہے جو تکلیف ہوتی ہے جو ہمیں دلی رنج پہنچتا ہے وہ اس وجہ سے پہنچتا ہے کہ یہ ہمارے جو بھائی ہیں ان کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی یہ اس حقیقت کو چھپانے کی کیوں کوشش کرتے ہیں یہ کس طرف جا رہے ہیں آہر انہوں نے بھی ایک دن مرنا ہے یہ اللہ کو کیا جواب دیں گے ہمیں اس وجہ سے دکھ اور تکلیف ہوتی ہے اور ان کے اوپر ترس آتا ہے کہ جو اندیروں کے اندر بٹک رہے ہیں دوستو آئیے آج کے موضوع کو شروع کرتے ہیں اور آج کی ہماری گفتگو ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی طویل ہو جائے بڑے سبر تحمل کے ساتھ مکمل ہماری گفتگو سنیے گا اور اس ویڈیو کو آپ نے شیئر بھی کرنا ہے اپنے دیگر دوستوں تک اس ویڈیو کو آپ ڈونلوڈ کر لیں ڈونلوڈ کرنے کے بعد آپ اس کو فیس بک کے اوپر اپنے پیجز کے اوپر گروپس کے اوپر ویڈس ایپ کے اوپر آپ فیس بک کے دیگر جو چیزیں ہیں وہاں ان کو شیئر کریں اور اپنے دوستوں تک یہ پیغام ضرور پنچائیے گا ہم چونکہ مسلمان ہیں اور مسلمان کے سامنے قرآن پاک ہے اور احادیث نبویہ ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں اور ان کا عمل مبارک ہے انہوں نے خود عملی طور پر ہمیں بتایا کہ فلان کام کو آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے اور زندگی گزارنے کا ڈنگ طریقہ اور صلیقہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کے تربیت فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نگاہیں نیچی کر کے ہمیں بتایا کہ نگاہیں اٹھا کر بھی نہیں چلنا عورتوں سے غیر محرم عورتوں سے دور رہ کر ہمیں بتایا کہ غیر محرم عورتوں سے بچنا ہے ان کے ساتھ مصافحہ نہیں کرنا ان کے ساتھ لمس نہیں کرنا ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے اختلاط نہیں کرنا یہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل نے ہمیں مسلمانوں کو بتایا تعلیم کیا اور ایک شریف مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عورتوں سے بچے آج دور حاضر کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ جو شخص ہوتلوں کے اندر جاتا ہے جہاں پر عورتیں ہوتی ہیں تھیٹروں کے اندر سینما گھروں کے اندر جاتا ہے گانے باجے سنتا ہے فلم درامے دیکھتا ہے جہاں پر عورتیں ہوتی ہیں غیر محرم عورتیں رکس کار رہی ہوتی ہیں یا بزاروں کے اندر وہ نظر اٹھا کے چلتا ہے گھومتا ہے اور بدنگاہی کرتا ہے اس کو لوگ کہتے ہیں یہ بندہ شریف نہیں ہے یہ کس قسم کے کام کرتا ہے اور اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ تو چونکہ ان چیزوں کے اوپر عمل کر کے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور احادیث نبویہ اور قرآن پاک کی تعلیمات کے اوپر عمل کر کے ہی وہ ولی بنتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بدنگاہی نہیں کرنی گناہوں سے تم نے بچنا ہے تو وہ ان گناہوں سے ان قبیرہ گناہوں سے بچ کر ہی ولایت کو پاتی ہیں اللہ کے راز اور اللہ کے اسرار ان کو پھر ملتے ہیں قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کر کے ہی کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص قرآن اور حدیث کے اوپر عمل نہیں کر رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل تو نہیں کر رہا اور دعویٰ وہ یہ کرے کہ میں اللہ کا ولی بن گئے ہوں اور ولی سے بڑا ہوتا ہے تابعی اور تابعی سے بڑا ہوتا ہے صحابی صحابی سے بڑا ہوتا ہے نبی یہ تو پھر وڑی دور کی بات ہے بہت دور کی بات ہے ایک عام جو ولی اللہ جس کو ہم کہتے ہیں اس ولی اللہ بننے کی بہت سی شرائط ہیں بہت سے قوائد اور ضوابت اور بہت سا رکھ رکھاؤ ہے جن کو مد نظر رکھ کر قرآن و حدیث کے اوپر عمل کر کے وہ ولایت کو پاتا ہے وہ اللہ سے ملتا ہے یہاں پر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خود احمدی حضرات کی گتو کے اندر نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے ہمارے سامنے ابھی نور القرآن ہے اس کا صفحہ نمبر چوہتر ہے اور روحانی خزائن کے جلد نمبر نو صفحہ چار سو انچاس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ہمارے سید و مولا افصل الانبیاء خیر الاسفیاء محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقویٰ دیکھئے کہ وہ ان عورتوں کے ہاتھ سے بھی ہاتھ نہیں ملاتے تھے جو پاک دامن اور نیک بخت ہوتی تھی اور بیعت کر لینے کے لیے آتی تھی بلکہ دور بٹھا کر صرف زبانی تلقین توبہ کرتے تھے اس کے علاوہ نور العیمان صفحہ نمبر بہتر جلد روحانی خزائن کی جلد نمبر نو ہے صفحہ چار سو سنتالیس کے اوپر لکھتے ہیں جی یہ اسلام کی اللہ تلیم کا ایک نمونہ ہے کہ ہرگز قصداً کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھو کہ یہ بد نظری کا پیش خیمہ ہے یہ دو حوالے کافی ہیں کہ خود جماعت حمدیہ بھی تسلیم کرتی ہے اور خود مرزا صاحب بھی تسلیم کرتی ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے ساتھ میل ملاپ نہیں رکھتے تھے غیر محرم نہیں کرتے تھے عورتوں سے دور رہتے تھے کیونکہ قرآن نے یہ حکم فرمایا تھا قرآن کے اوپر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عمل کیا اور اس چیز کی اپنی امت کو بھی تلقین کی اور ان کو کہا کہ آپ لو قرآن اور میرے عمل کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے اس چیز کو جماعت حمدیہ نے تسلیم کی ہے آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا اور دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب آیا قرآن کے اوپر اور حدیث کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے اوپر عمل کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے یہ ایک سوال ہے انتہائی توجہ کے ساتھ اس کو سمات فرمائیں اور گالی دینے سے بہتر ہے تو فکر کریں سوچیں ہمیں احمدیوں سے قادیانی مرضی لوگوں سے کوئی بیر نہیں ہے کوئی لڑائی جگڑا نہیں ہے یہ ایک ہم درد مندانہ طریقے سے آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی لوگو آنکھیں کھلو کہاں جا رہے ہیں آپ کس شخص کی تعلیمات کے اوپر عمل کر رہے ہیں کہیں آپ جہنم میں نہ چلے جائیں تو ہم تو یہ کوشش کر رہے ہیں ایک درد سے یہ ایک بڑی پیار محبت کی باتیں ہیں کہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کے بندو آپ سمجھ جاؤ ابھی سمجھ جاؤ ابھی سانسے چل رہی ہیں دل کی دڑکن جب بند ہو گئی تو پھر توبہ کا دروازہ بھی بند ہو گیا پھر کیا کریں گے آئیے جی دیکھتے ہیں مرزا صاحب کی اب کردار کے اوپر مرزا صاحب کی خود اپنی جو سیرت ہے اس کے اوپر روشنی ڈالتی ہیں ابباجان اپنے باپ کی یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کی سیرت اور کردار کے اوپر لکھی اس کتاب کو آپ نے انتہائی توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے ایک دفعہ میں یہ کتاب آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بعد چونکہ اس کے حوالہ جاتا ہوں تو یہ کتاب آپ کو مل جائے گی جماعت احمدیہ کی جو ویب سائیڈ ہے اس میں بھی آپ کو یہ مل جائے گی یہ سیرت المہدی ہے اور یہاں پہ آپ ذرا دیکھیں کمر الانبیاء صاحب زادہ مرزا بشیر احمد احمے کمر الانبیاء انبیاء کا بھی چاند یعنی مرزا صاحب کے جو بیٹے ہیں بشیر احمد احمے صاحب یہ انہوں نے اپنے باپ کی سیرت اور کردار کے اوپر لکھی ہے اور یہ آپ کو الاسلام.org کے اوپر بھی مل جائے گی جو مرزائیوں کی اپنی ویب سائیڈ ہے وہاں پر ابتدا میں انہوں نے اپنے اباجان کی یہ تصویر بھی لگائی ہے تصویر بھی آپ دیکھ لیں یہ تصویر آپ دیکھ لیں اور گوگل کے اوپر بھی آپ سرچ کریں گے تو آپ کو یہ تصویر مل جائے گی اور یہاں پہ آگے بہت کچھ لکھا ہوا ہے یہاں پہ میں ایک صرف چیز بتانا چاہتا ہوں اس کے تعروف کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اٹھارہ سو چھہتر تک آپ کی زندگی بلکل پرائیویٹ رنگ رکھتی تھی یعنی مرزا صاحب کی جو زندگی تھی اٹھارہ سو چھہتر سے پہلے پہلے مرزا صاحب پرائیویٹ زندگی گزارتے تھے عام انسانوں جیسی جس طرح سے لوگ گزارتے ہیں وہ عورتوں کے ساتھ بھی اختلاط رکھتے ہیں اور وہ ساری فہاشی اریانی والی زندگی یہی پرائیویٹ زندگی ہوتی ہے تو پرائیویٹ زندگی مرزا صاحب گزارتے تھے خود اس کتاب کے اندر بھی مقدمے کے اندر تعارف کے اندر لکھا ہوا ہے یہ جو تصویر میں نے دکھائی تھی تصویر کے اگلے صفحے کے اندر تعارف شروع ہو جاتا ہے تو اس تعارف میں یہ چیز لکھئی ہے آگے یہاں پر جناب مزید بہت کچھ لکھا ہے آپ اس کو دیکھئے گا اس کا پہلا ایڈیشن بھی آیا انیس سو تئیس کے اندر پھر ایک ایڈیشن آیا انیس سو پینتیس کے اندر پھر ایک ایڈیشن انیس سو انتالیس کے اندر آیا تو یہ اس کے مختلف ایڈیشن ہے یہاں ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ سیرت المہدی کے اندر مرزا صاحب کے خوب کردار کشی کی گئی ہے خوب سیرت کو کھول کھول کر بیان کیا گیا یہ ایک کتاب کافی ہے مرزا صاحب کی سیرت اور کردار کو سمجھنے کے لیے یہ چونکہ یہ اس اعتبار سے مطبر ہے کہ خود گھر کا بندہ جو ہے نا وہ اپنے باپ کے بارے میں بیٹا باپ کے بارے میں بیان کرتا ہے اور دوسرا اس اعتبار سے مطبر ہے کہ جماعت احمدیہ کی جو ویب سائیڈ ہے الاسلام ڈاٹ آرگ اس کے اوپر بھی یہ کتاب موجود ہے پھر اس اعتبار سے بھی مطبر ہے خود اس کتاب کو جماعت احمدیہ نے اشاعت کی ہے اس کو چھاپا ہے مصنف خود لکھتا ہے صفحہ نمبر ایک کے اوپر ارض حال میں انشاءاللہ صرف وہی روایات تحریر کروں گا جن کو میں صحیح سمجھتا ہوں بشیر احمد امی صاحب لکھتے ہیں میں اس کتاب کے اندر وہی چیزیں لکھ رہا ہوں کہ جن کو میں صحیح سمجھتا ہوں آئیے جی سیرت المہدی کے بارے میں مزید اب حوالاجات ہم دیں گے تو آپ تو جو کے ساتھ سنیں گے یہاں پر صفحہ نمبر پانچ سو اٹھتر کے اوپر سیرت المہدی جلد سوم اور صفحہ پندرہ سوری یہ صفحہ نمبر پندرہ کے اوپر آپ ملاحظہ کریں کہتے ہیں ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح مہود یعنی مردہ غلام کا یعنی عورتوں سے بیعت صرف زبانی لیتے تھے ہاتھ میں ہاتھ نہیں لیتے تھے نیز آپ بیعت ہمیشہ اردو الفاظ میں لیتے تھے مگر بعض اوقات دہکانی لوگوں یا دہاتی عورتوں سے پنجابی الفاظ میں بھی بیعت لے لیا کرتے تھے خاکسار یعنی یہ خود بشیرہ مدہ مز خاکسار ارز کرتا ہے کہ حدیث سے پتا لگتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی عورتوں سے بیعت لیتے ہوئے ان کے ہاتھ کو نہیں چھوتے تھے دراصل قرآن شریف میں یہ جو آتا ہے کہ عورت کو کسی غیر محرم پر اظہار زینت نہیں کرنا چاہیے اسی کے اندر لمس کی ممانت بھی شامل ہے کیونکہ جسم کے چھونے سے بھی زینت کا اظہار ہو جاتا ہے یہاں پہ ایک بات یہ پتا چلی کہ مرزا صاحب عورتوں سے دور رہتے تھے عورتوں کے ساتھ لمس نہیں کرتے تھے اور بیعت دور سے لیا کرتے تھے اچھی بات ہے یہ بہت اچھی بات ہے اس کی ہم نفی نہیں کرتے اس کی ہم تعریف کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے یہ عورتوں سے دور رہنا چاہیے انہوں نے بہت اچھی بات لکھی ہے اور پھر انہوں نے اگے ایک حوالہ یہ بھی دیا کہ نبی عالم بھی عورتوں کے ساتھ لمس نہیں کرتے تھے اور قرآن شریف بھی اسی چیز کی تعلیم کرتا ہے کہ غیر محرم عورتوں کے ساتھ اظہار زینت نہیں کرنا دور رہنا یہ انہوں نے اقرار کی ہے کہ نبی عالم عورتوں کے ساتھ لمس نہیں کرتے تھے غیر محرم عورتوں سے دور رہتے تھے ان سے دوری اختیار کرتے تھے یہ بات میری ابھی آپ نوٹ کر لیں یہ حوالہ نوٹ کر لیا آپ نے آگے بڑھیں گے تو کچھ اس کے برعکس چیزیں آنے والی ہیں وہ بھی آپ تو جو کے ساتھ سنیے گا یہاں پر ہمارے سامنے قادیانی اخبار الحکم قادیان جلد گیارہ نمبر تیرہ مورخہ سترہ اپرل انیس سو ساتھ ہے لکھائے سوال ہے سوال ششم حضرت اقدس یعنی مرزا غلام قادیانی غیر عورتوں سے ہاتھ پاؤں کیوں دبواتے تھے یہ سوال ہوا ہے سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ مرزا صاحب غیر محرم عورتوں سے اپنے پاؤں کیوں دبواتے تھے اب جواب دینے والے جو احمدیوں کے قادیانیوں کے مفتی صاحب ہیں وہ جواب کیا دیتے وہ نبی معصوم ہیں ان سے مس کرنا اور اختلاط منع نہیں بلکہ موجب رحمت و برکت برکات ہے سن لی آپ نے ہم نے پہلے ارز کیا تھا کہ برعکس چیزیں کچھ آنے والی ہیں تو جو رکھئے گا یہ سرا سرا غلط بات انہوں نے کیے قرآن اور حدیث ہمیں بتاتا ہے کہ انبیاء بھی غیر محرم عورتوں سے پردا کرتے ہیں اور ان کو پابند ہے وہ قرآن کے اوپر عمل کرنے کہ قرآن کے اندر تھا کہ غیر محرم عورتوں سے بچنا ہے تو نبی کریم کے لیے بھی وہی حکم تھا خود اوپر جو سیرت المہدی کی ہم نے روایت آپ کو بیان کر دی کہ اس کے اندر اقرار کرتے ہیں کہ نبی عالم بھی غیر محرم عورتوں سے پردا کیا کرتے تھے لمس نہیں کرتے تھے کیونکہ قرآن پاک نے خود حکم فرمائے اب اس چیز کا رد آپ نے خود دیکھ لیا اب بات کس کی مانی جائے گی آیا مرزا صاحب کے بیٹے کی بات کو مانا جائے گا یا دیگر خلیفوں کی بات کو مانا جائے گا یہ بھی ایک سوال ہے اس کے اوپر بھی غور خوز کرنا چاہیے سوچ و بیچار کرنی چاہیے آئیے آگے بڑھتے یہاں پر ہم آپ کو سیرت المہدی جلد نمبر جلد اول ہے صفحہ چوالیس اور تنتالیس روایت نمبر ایک سون چاس بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ ایک دفعہ اپنی جوانی کے زمان نامے حضرت مسیح مہود یعنی مرزا غلام کھا دی تمہارے دادا کی پینشن محصول کرنے گئے تو پیچھے پیچھے مرزا اپنے پینشن محصول کر لی تو وہ آپ کو فسلا کر اور دوخہ دے کر بجائے قادیان لانے کے باہر لے گیا اور ادھر ادھر پھراتا رہا پھر جب اس نے سارا روپیہ اڑا کر ختم کر دیا تو آپ کو چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا حضرت مسیح مہود اس شرم سے واپس گر نہیں آئے غلط کام ہوگی آئے تو اس شرم سے مرزا صاحب گھر نہیں آئے کہ کہیں ڈانٹ نہ پڑے اور چونکہ تمہارے دادا کا منشہ رہتا تھا کہ آپ کہیں ملازم ہو جائیں اس لئے آپ سیال کوٹ شہر میں دیپٹی کمیشنر کی کچہری میں کلیل تنخواہ پر ملازم ہو گئے والدہ صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت صاحب فرماتے تھے کہ ہمیں چھوڑ کر امام مرزا امام الدین ادھر ادھر پھرتا رہا آخر اس نے چائے کے ایک کافلہ پر ڈاکا مارا اور پکڑا گیا مگر مقدمہ میں رہا ہو گیا حضرت صاحب فرماتے تھے یعنی مرزا غلام قادیم حضرت صاحب فرماتے تھے کہ ملوم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری توجہ سے ہی اسے قید سے بچا لیا ورنہ خواہ وہ خود کیسا ہی آدمی تھا ہمارے مخالف یہی کہتے کہ ان کا ایک چچہ زاد بائی جیل خانہ میں رہ چکا ہے مرزا صاحب کا ایک چچہ زاد جو بائی تھا اس کے ساتھ بچپن کے اندر اببہ کی پینشن لینے کے لئے جاتے ہیں تو باہر ہی وہ مٹر گشت کرتے رہتے ہیں اور تھیٹر سینما بغیرہ دیکھتے رہتے ہیں اور جب سارا پیسہ چلا جاتا ہے تقریبا سات سو روپیہ تھا اس وقت کا سات سو روپیہ یہ تحقیق تو اب احمدی کر لیں کہ وہ پینشن کی رقم کتنی تھی اس دور کے لحاظ سے تو وہ بہت زیادہ بنتی ہے تو اس دور کے تو وہ پینشن جب اجار دی گئی تو اب مرزا صاحب کو شرم محسوس ہوئی کہ مجھے ڈانٹ پڑے گی گھر والے کیا کہیں گے کہ تم کیا کر کے آئے تو مرزا صاحب گھر واپس ہی نہیں آئے شرم کے بارے یہ لکھا ہوا تھا سیرت المہدی میں بیٹے نے اپنے باپ کے بارے میں ایک حقیقت کو بیان کی ہے اب ہو سکتا ہے کوئی احمدی حقیقت کو تسلیم نہ کرے اب مرزا صاحب کے بیٹے کی آگے سننے یہاں مرزا صاحب کے ایک امتی بڑے چہہتے اور جو مرزا صاحب نے تین سو تیرہ صحابہ مقرر کیے تھے بدر کے تین سو تیرہ صحابہ کی نسبت سے مرزا صاحب نے بھی کہا میں بھی اپنے ایک صحابی بناؤں گا تو تین سو تیرہ صحابہ مقرر کیے تھے ان میں سے ایک مفتی صادق صاحب مفتی صادق صاحب نے بھی مرزا صاحب کی صیرت اور کردار کے اوپر ایک کتاب لکھی جس کا نام انہوں نے ذکر حبیب رکھا ذکر حبیب اس کے صفحہ نمبر اٹھارہ کے اوپر حضرت مسیح معود کے امرت سر جانے کی خبر سے بعض اور احباب بھی مختلف شہروں سے وہاں آ گئے چنانچہ کپور تھلا سے محمد خان صاحب اور منشی زفر احمد صاحب بہت دنوں وہاں ٹھہرے رہے گرمی کا موسم تھا اور منشی صاحب اور میں ہر دو نحیف نحیف البدن اور چھوٹے قد کے آدمی ہونے کے سبب ایک ہی چار پائی پر دونوں لیٹ جاتے تھے یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نہ دو بندے ایک ہی چار پائی پر لیٹ ہی جاتے تھے ایک شب دس بجے کے قریب میں تھیٹر میں چلا گیا یہ مفتی صاحب ہیں جو جماعت احمدیہ کے مفتی صاحب یہ ان کی بات ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن تھیٹر چلا گیا جو مکان کے قریب ہی تھا اور تماشا ختم ہونے پر دو بجے رات کو واپس آیا صبح منشی زفر احمد صاحب نے میری ادم مجودگی میں حضرت صاحب کے پاس میری شکایت کی اب انہوں نے شکایت کی کہ یہ دیکھو یہ الٹا کام کر دی مفتی صاحب نے تھیٹر چلے گئے ہیں کیونکہ شکایت والا ہی کام تھا تو انہوں نے شکایت کر دی اب جب شکایت کر دی تو آگے لکھتے ہیں مفتی صاحب نے خود ہی لکھا شکایت کی کہ مفتی صاحب رات تھیٹر چلے گئے تھے حضرت صاحب نے فرمایا کہ ایک دفعہ ہم بھی گئے تھے تاکہ ملوم ہو کہ وہاں کیا ہوتا ہے اس کے سوا اور کچھ نہیں فرمایا منشی صاحب منشی زفر احمد صاحب نے خود ہی مجھ سے ذکر کیا کہ میں تو حضرت صاحب کے پاس آپ کی شکایت لے کر گیا تھا اور میرا خیال تھا کہ حضرت صاحب آپ کو بلا کر تنبیہ کریں گے مگر حضور نے تو صرف یہی فرمایا کہ ایک دفعہ ہم بھی گئے تھے تھیٹر کے اندر سینما گھر کے اندر کیا ہوتا ہے یہ آپ خود جان سکتے ہیں مجھے تعریف کرنے کی ضرورت نہیں مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں یہ ہمارے سامعین ہمارے ناظرین بڑے سمجھدار ہیں خود ہی فیصلہ کر لیجئے گا تھیٹر میں کیا ہوتا ہے جس کے اندر جماعت احمدیہ کے جو لیڈر ہیں نبی یعنی مسیح معو صاحب وہ بھی تھیٹر میں جاتے تھے اور جماعت احمدیہ کہ جو مفتی صاحب ہوتے ہیں مفتی صاحبان ان کی کیفیت بھی آپ نے دیکھ لی کہ جو پہلے ان کے مفتی تھے انہوں نے کس قسم کی زندگی گزار رہی ہے وہ بھی آپ نے سن لیا اور دیکھ لیا آگے سن لیں تھوڑا سا آگے بڑھتے مرزا صاحب کہ ایک اور امتی ہیں وہ لہور میں رہتے ہیں تو مرزا صاحب ان کو خط لکھا کرتے تھے اور وہ سارے خط حکیم محمد حسین صاحب نے سارے خطوط جمع کر اس کا نام رکھا تھا خطوط امام بنام غلام اس کے صفحہ نمبر پانچ کے اوپر خطوط امام بنام غلام کے صفحہ نمبر پانچ کے اوپر ایک خط ہے بڑی توجہ کا حامل ہے یہ خط کہتے ہیں اس وقت میان یار محمد بیجا جاتا ہے آپ اشیاء خردنی خود خرید دیں اور ایک بوتل ٹانک وائن کی پلم ملر کی دکان سے خرید دیں مگر ٹانک وائن چاہیے اس کا لحاظ رہے باقی خرید ہے والسلام یہ آپ نے سن لیا ٹانک وائن وائن شراب کو کہتے ہیں اور وائن کی پھر مختلف وائن 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 کی کس ویسکی ہے وغیرہ وغیرہ ہوتی ہیں تو اب مرزا صاحب نے کھانے پینے کی چیزیں مگوائیں حکیم محمد حسین صاحب کو خط لکھا کہ جب آپ یہ چیزیں خریدیں اشیاء خردنی تو آپ ساتھ پھر ایک بوتل جو ہے نا ٹانو کوائن کی بھی وہ دکان کا بھی لکھ ہے تو اس دکان سے آپ نے خرید کر یہ بھی ساتھ بیج نہیں آگے سننے جی ٹانو کوائن کی حقیقت لہور میں پلم ملر کی دکان سے ڈاکٹر عزیز احمد صاحب کی معرفت ملوم کی گئی ڈاکٹر صاحب جوابن تحریر فرماتے ہیں حسب ارشاد پلم ملر کی دکان سے دریافت کیا گیا جواب حسب زیل ہے کانو کوائن ایک قسم کی طاقتور اور نشا دینے والی شراب ہے جو ولایت سے سربند ولایت یعنی یورپ سے سربند یعنی جس کا سربندہ ہوا ہوتا ہے اوپر پیک ہوتی ہے سربند یہ صدائے مرزا کے صفحہ نمبر انتالیس کے اوپر دکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آگے یہاں پر اگر بات کریں ٹونک وائن کی تو اس کے حلال ہونے کا بھی فتوہ جماعت احمدیہ نے دے دی ہے کہ ٹونک وائن جائز ہے ٹونک وائن جو ٹونک نام کی جو نہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیغام سولہ اخبار ہے اس کی جلد نمبر تئیس کے نمبر پندرہ مورخہ چار مارچ انیس سو پینتیس کے اوپر اب ہمارے کئی دوست یہ بھی کہیں گے خاص کر کہ احمدی دوست کہ ہمیں تو یہ دکھائیں کہاں ہے یہ اخبار اس کی اصل عبارت دکھائیں تو یہ ہم نے آپ بتا دی ہے اور حوالہ دے دی اخبار اٹھا کر آپ دیکھ لیں اگر یہ بات ہماری کہی ہوئی وہاں پہ نہ ملے تو پھر ہمیں آپ ضرور بتائی گا اخبار چونکہ آپ کی اپنی ہے اور آپ کو مل بھی جائے گی کوئی مشکل نہیں آگے جی یہاں پر ایک اور ہم موضوع چھیڑتے ہیں سیرت المہدی جلد سو میں صفحہ دو سو چینوے کے اوپر ڈاکٹر یہ روایت نمبر ایک سو باون ہے ون فائیو ٹو ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ مولوی محمد علی صاحب ایم لہور کی پہلی شادی حضرت مسیح مہود نے گردارسپور میں کرائی تھی جب رشتہ ہونے لگا تو لڑکی کو دیکھنے کے لئے حضور نے ایک عورت کو گردارسپور بیجا تاکہ وہ آ کر ریپورٹ کرے کہ لڑکی صورت و شکل وغیرہ میں کیسی ہے اور مولوی صاحب کے لئے موضوع بھی ہے یا نہیں چنانچہ وہ عورت گئی جاتے ہوئے اسے ایک یاداشت لکھ کر دی گئی یہ کاغذ میں میں لکھا تھا اور حضرت صاحب نے بمشورہ حضرت ام المومنین لکھوایا تھا ام المومنین سے مراد یہ لوگ نصرت جہان بیغم سائب آجو کے مرزا صاحب کی بیغم زوجہ ہیں ان کو یہ ام المومنین کہتے ہیں یہ مسلمانوں کی ام المومنین کی بات نہیں ہو رہی یہ مرزیوں قادیانیوں کی ام المومنین کی بات کر رہی اس میں مختلف باتیں نوٹ کرائی تھیں مثلا یہ کہ لڑکی کا رنگ کیسا ہے قد کتنا ہے اس کی آنکھوں میں کوئی نقص تو نہیں ناک ہونٹ گردن دانت چال ڈال وغیرہ کیسے ہیں یہ مرزی صاحب نے اس لڑکی کی یہ والی نشانیاں بتائیں اور یہ والی علامتیں بتائیں اس طرح کی ہونی چاہیے اس کے ہونٹ اس کی آنکھیں اس کے گلیں کیسے ہونی چاہیے بال کیسے ہونے چاہیے دانت کیسے ہونے چاہیے اس کی چال کیسے ہونے چاہیے اس کا بدن کیسے ہونا چاہیے یہ سب کچھ مرزی صاحب بتا رہے ہیں اس عورت کو کہ جو تم لڑکی دیکھنے جا رہے ہو اس قسم کی ہونی چاہیے غرض بہت ساری باتیں ظاہری شکل و صورت کے متعلق لکھوا دی تھی کہ ان کی بابت خیال رکھے اور دیکھ کر واپس آ کر بیان کرے جب وہ عورت واپس آئی اور اس نے ان سب باتوں کی بابت اچھا یقین دلایا تو رشتہ ہو گیا اس نے آ کے بتایا جی مردہ صاحب اس کے ہونٹ ایسے ہیں اس کی گلیں ایسی ہیں اس کی آنکھیں ایسی ہیں اس کے بال تو ایسے ہیں ریشمی بال نے اس کی کمر پتلی ہے ٹانگیں بھی پتلی پتلی ہیں ہرنی کی چال چلتی ہے تو پھر بعد میں رشتہ ہو گیا جب وہ عورت واپس آئی اور اس نے ان سب باتوں کی بابت اچھا یقین دلایا تو رشتہ ہو گیا اسی طرح جب خلیفہ رشید الدین صاحب نے اپنی بڑی لڑکی حضرت میاں صاحب یعنی مردہ محمود صاحب کے لئے پیش کی تو ان دنوں میں یہ خاک سار ڈاکٹر صاحب مصوف کے پاس چکراتا پہاڑ پر جہاں وہ متین تھے بطور تبدیلی آب و ہوا کے گیا ہوا تھا واپسی پر مجھ سے لڑکی کا حلیہ وغیرہ تفصیل سے پوچھا گیا پھر حضرت میاں صاحب سے بھی شادی سے پہلے کئی لڑکیوں کا نام لے لے کر حضور نے ان کی والدہ کی معرفت دریافت کیا کہ ان کی کہاں مرضی ہے چنانچہ حضرت میاں صاحب نے بھی والدہ ناصر احمد کو انتخاب فرمایا اور ان کے بعد شادی ہو گئے جو احمدی حضرات کے دوسرے خلیفہ ہیں بشیر الدین محمود صاحب یہ ان کی بات ہو رہی ہے یہ دو بشیر ہیں مرزا صاحب کے بیٹے دو تھے جن کے نام بشیر تھے ایک بشیر الدین محمود جو کے دوسرے خلیفہ بنے تھے اور ایک بشیر احمد ایم میں یہ جو سیرت المہدی جنہوں نے یہ لکھی ہے بشیر الدین محمود صاحب کے سامنے لڑکیوں کے نام لیے جاتے ہیں کہ رشیدہ تمہیں پسند ہے بشیر الدین محمود صاحب کہتے ہیں نہیں رشیدہ پسند ہے راشدہ پسند ہے صفیہ پسند ہے شگفتہ پسند ہے انکار کرتے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ یہ پسند نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ان کو دیکھا ہوتا ہے تب ہی تو انکار کرتے ہیں اگر دیکھا نہ ہوتا تو انکار کیسے کرتے ان کو جب پتہ ہی نہیں ہے تو انکار کیوں کرتے یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو انہوں نے ان لڑکیوں کو پہلے دیکھا ہوا تھا تو یہ انکار کرتے رہے آخر میں جا کر ایک لڑکی ان کو بڑی پسند آئی جس کے ساتھ انہوں نے ہاں کر دی اور ان کے ساتھ شادی ہوگی آپ نے دیکھ لیا کہ مرزا صاحب لڑکیوں کے اندر کتنی محبت اور پیار رکھا کرتے تھے اور ان کے چال ڈال بدن کے بارے میں کتنی ان کو معرفت تھی کتنی معلومات تھی اور بقاعدہ طور پر وہ پبند کرتے تھے کہ کسی کا رشتہ اگر دیکھنے تو ان چیزوں کو دیکھا کرو جا کر یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے سیرط المہدی جلد سوم صفحہ 296 کے اوپر ہم نے کسی قسم کا کوئی مبالغہ نہیں کیا جو حقیقت تھی وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دی امید ہے کہ اس کو سن کر اور ہمارے اس پروگرام کو دیکھ کر احمدی حضرات ہمیں برا بلا کہیں گے بڑی امید میں کرتا ہوں ہمیں گالیاں بھی نکال لیں گے اور مجھے بہت یقین ہے بہت امید ہے کہ یہ بھی کہیں گے کہ مولوی آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہیں مولوی بندر ہیں سور ہیں مولوی خندیر ہیں یہ چونکہ ساری باتیں ایک احمدی کو سکھائی جاتی ہیں پڑھائی جاتی ہیں وہ یہ ساری باتیں کرتا ہے اس لحاظ سے میں پہلی کڑی تھی پہلی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور اس کے بعد اگلے مرحلے میں ہم داخل ہوں گے اور مزید ہم انشاءاللہ اس کی دوسری قسط بھی آپ کی خدمت میں جلد پیش کریں گے جس میں ہم بتائیں گے کہ مرزا صاحب غیر محرم عورتوں کے ساتھ کو رکھا ہوا تھا تانگیں بھی دبواتے تھے بدن کا مساج بھی کرواتے تھے اور اپنا لوٹا بغیرہ بھی اٹھواتے تھے چونکہ مرزا صاحب کو دن اور رات میں سو سو دفعہ پشاب آیا کرتا تھا تو انہوں نے ایک خادمہ رکھ لی تھی کہ وہ لوٹا پانی کا لے کر ان کو پچھاتی تھی کچھ ایسی خادمات بھی مرزا صاحب کی تھی غیر مارم جن کے اوپر مرزا صاحب فریفتہ ہو گئے پیار ہو گیا محبت ہو گئی وہ کہانی کیا تھی وہ کہانی ہم آئندہ کس کے اندر آپ کو بتائیں گے اصل حوالوں کے ساتھ پھر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مرزا صاحب اپنی زوجہ کو غیر محرم مردوں کے سامنے غیر محرم مردوں کے سامنے کس طرح سے پیش کرتے تھے یہ کہانی سنائیں گے بہوالہ اگلی قسط میں اور یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ مرزا صاحب زنا بھی کیا کرتے تھے اگلی قسط میں وہ پوری کہانی سنائیں گے اصل حوالوں کے ساتھ اصل کتابوں کے ثبوت کے ساتھ امید ہے آپ یہ سن کر مزید دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور ہم ایک درد کے ساتھ پیغام دیتے ہیں احمدیوں کو کہ اپنے مذہب کے اوپر نظر سانی ضرور کریں ہمیں آپ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں اور یہاں پر ایک پیغام یہ بھی ہے ہم اپنے دوستوں کو یعنی مسلمانوں کو یہ پیغام دیں گے کہ آپ ختم نبوت فورم کے ساتھ قدم درم سخن معامر رہیں حال ہی میں ختم نبوت فورم جو کہ انٹرنیشنل تحریک ہے عالمی تحریک ختم دیان کی جامعہ بنا رہے ہیں تقابل دیان کی جامعہ جس کے اندر اس قسم کے علماء اکرام تیار کیے جائیں گے جو علم اکلام پر ماہر ہوں گے جو علم اکلام کے ماہرین ہوں گے منطق و فلسفہ کے ماہر ہوں گے انہوں نے تاریخ اسلامیہ کو بھی پڑھا ہوگا اور تاریخ عالم کو بھی پڑھا ہوگا انہوں نے تمام الہامی کتابوں کو پڑھا ہوگا انہوں نے بائبل کو پڑھا ہوگا انہوں نے عیسائیوں کی یہودیوں کی کتابوں کو پڑھا ہوگا انہوں نے ہندووں کی کتابوں کو پڑھا ہوگا ملہ دین کی کتابوں کو پڑھا ہوگا ملہ دین کے اترازات سے وہ واقف ہوں گے اور اس کا جواب بھی پھر ان کو اقلی اور نقلی طور پر دینا آتا ہوگا کہ کس طریقے سے جواب دیتے ہیں اس کا جواب کیا ہے قرآن اور حدیث کے اوپر جو ملہدین اترازات کرتے ہیں قادیانی لوگ اتراز کرتے ہیں ہندو لوگ عیسائی اور یہودی لوگ جو اتراز کرتے ہیں ان کا جواب ان کو آتا ہوگا اس قسم کے علماء وہاں تیار کیے جائیں گے آپ کو ہم یہاں ایک درد دے رہے ہیں کہ اس قسم کی جامعہ اس قسم کا سکول اس قسم کا کالج اس قسم کی یونیورسٹی اس قسم کا مدرسہ اس قسم کا جامعہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے قربے قیامت ہے ٹکنالوجی کا دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہے نتنے فتنے آرہے ہیں نتنے اترازات آرہے ہیں ان کے جوابات دینے کے لیے لوگ اپنے مسیحہ کی تلاش میں ہیں کہ کون ایک جو ان کو جوابات دے ہمیں ہزاروں میسیجیت محصول ہوتی ہیں کہ مبشر شاہ صاحب خدا کے لیے اس بندے کو جواب دیں اب ان ہزاروں کے جوابات ہم کیسے دے سکتے ہیں ایک بندہ کیسے کر سکتا ہے اس کے لیے ایک ٹیم ورک چاہیے ایک ٹیم چاہیے ہم نے اس کا یہ ارادہ کی ہے اور یہ پھر حل نکال ہے کہ کیوں نہ ایک درسگاہ ایسی بنائی جائے وہاں پہ اس قسم کے علماء تیار ہو ان کو ویسی تعلیمات دی جائے ایک ٹیم بھی مل جائے گی ٹیم تیار ہو جائے گی ٹیم ورک ہو جائے گا اور ان کو پھر چہار دانگ عالم ان کو پھلا دے امریکہ کے اندر بھی ان کو بھیئی دیں انگلینڈ کے اندر بھی بھیئی دیں جرمنی کے اندر بھی بھیئی دیں کنیڈا کے اندر بھی بھیئی دیں جہاں پر اترازات کرنے والے موجود ہیں ان ملکوں کے اندر ان کو بھیئی دیا جائے وہاں رہ کر وہ تبلیغ کریں ٹی وی پر بھی بیٹھیں وہ ریڈیو کے اوپر بھی آئیں اخبارات میں بھی آئیں رسائل کے اندر بھی آئیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی آئیں تو یہ ایک ہم نے حل نکالا ہے اور یہ قصد کیا ہے ارادہ کیا ہے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں ہمارے سننے والے تو جو کر لیں ہمارے سننے والے ماشاءاللہ بڑے بڑے مخیر ہیں اللہ نے بڑی ان کو توفیق دی ہے ہمارے سننے والے ہماری تعریفیں بڑی کرتے ہیں کہ شاہ صاحب بلے بلے آپ بڑی کام کر رہے ہیں شاہ جی کیا کام کر رہے ہیں آپ لیکن میں یہاں ایک اپنے لیے نہیں میں اپنے لیے نہیں میں اللہ کے رسول کے دین کے لیے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اس قسم کی ایک درسگاہ کی آپ سے اپیل کرتا ہوں آپ بنائیں میں آپ سے کہتا ہوں آپ بنائیں اس قسم کی ایک جامعہ کی ضرورت ہے میرے بھائی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے آپ ایک کروڑ دو کروڑ تین کروڑ پیا لگا کے آپ یہ جامعہ بنائیں اگر آپ نہیں بنا سکتے آپ نہیں بنا سکتے تو کسی کو بنانے دیں پھر ہم یہ آپ کو ایک دعوت دے رہے ہیں میرے بھائی میں یہ ارادہ کر رہا ہوں میں نے یہ ایک جامعہ بنانی ہے آپ ہمارا ہی تعامل کریں پھر ہمارا تعامل کریں برپور تعامل کریں آپ صدقات نافلہ صدقات واجبہ آپ ہمیں دیں ختم نبوت فورم کو دیں ختم نبوت فورم انشاءاللہ آپ کو یہ جامعہ بنا کے دکھائے گی پھر آپ کو دکھائیں گے یہاں یہ کام ہو رہا ہے پھر آپ خوش ہوں گے کہ واقعی جس جگہ ہم نے پیسے لگائیں ہمارے ضائع نہیں گئے ہمارے لئے تو ایک صدقہ جاریہ بن گئے تعامل تک کے لئے ایک صوابہ جاریہ کا موجب ہو گیا یہ تو ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں اس پیغام کو اپنے دوستوں تک بھی پوچھ جائیں آپ اگر صحبہ حیثیت نہیں ہیں تو صحبہ حیثیت افراد تک یہ پیغام پوچھیں یہ درد پہنچائیں کترہ کترہ ڈال کر بہت کچھ ہو سکتا ہے ایک ایک کترہ بہت کچھ ہو سکتا ہے آپ کے پاس ایک روپیہ دینے کی حمد ہے ایک روپیہ دیں خریدار یوسف میں نام دو لکھوائیں کتنی حمد ہے پانچ روپیہ کی حمد ہے پانچ روپیہ کا ایک سکہ ضرور دیں ختم نبوت فورم کے پلیٹ فارم کو ضرور دیں یہ تو قابل ادیان کی جامعہ بننی چاہیے مجھے بہت سے ایسے دوست بڑے بڑے پیارے دوست جو کہ جرمنی میں بیٹھے ہیں انگلینڈ میں بیٹھے ہیں کنیڈا میں بیٹھے ہیں دیگر ممالک میں بیٹھے ہیں ان کے میسیجز آتی ہیں فون آتی ہیں ویڈس ایپ پہ میسیج کرتی ہیں کہتے ہیں شاہ صاحب آپ بہت اچھا قدم اٹھا رہے ہیں لیکن وہ ساتھ اگلا کام نہیں بتاتے کہ ہم کتنا تعامل کریں گے یہاں پہ میں میسیج دے رہا ہوں کہ اپنا تعامل جتنا آپ کریں گے وہ لکھوائیں ہمیں کہ ہم اتنا تعامل کریں گے انشاءاللہ اس طریق تک آپ کو اتنے پیسے آ جائیں گے تاکہ ہم اس کو نوٹ کر لیں ریجسٹرڈ کر لیں ہمیں پتا ہو کہ اتنے پیسے یہاں سے آنے والے ہیں یہ ایک پیغام تھا یہ ایک درد تھا کچھ ایسے بھی میسیجز آ رہے ہیں کاد یا نیو مرضیوں کی طرف سے کہ اب یہاں پیسے اکٹھے ہو رہے ہیں اس قسم کے میسیجز تو مرضیوں کی باتوں پر تو کان کیا درد ہے جس مذہب کی بنیادی چندے کے اوپر کھڑی ہے جنہوں نے دس پرسنٹ پندرہ پرسنٹ بیس پرسنٹ دینے ہی دینے چندہ ان کو تو قبر لینے کے لیے قبر خریدنے کے لیے چندہ دینا پڑتے ہیں پھر جا کر بہیشتی مقبرے میں یہ مدفون ہوتے ہیں تو ان کی باتوں کا ہم کیا گسا کریں گے ان کی باتوں پر کیا کان دریں گے جو کہ چندے دیتے ہیں اسلام کے خلاف نشر و اشاعت ہوتی ہے تو ایسے لوگوں کی باتوں کا کیا گسا کرنے ہیں بہت شکریہ اگلی قصد کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اپنی دعاوں میں خصوصی یاد رکھئے گا ہمارے یہ ختم نبوت ٹائمز جو چینل ہے یوٹیوب کا اس کو بھی سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کو بھی اس سے متعرف کروائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی